اسلام علیکم اینڈ گوڈ ایونی بہت خوبصورت موسم ہے اور میں ادھر جناب واق بھی کر رہا ہوں اور آپ کے لیے بڑی اہم ویڈیو بھی لے کے آئے ہوں آج کیا تماشا ہوئے ایاز صادق صاحب نے کیا کیا ہے اور ہم جو نیرو بیان کے ٹیکے لگائیں آپ مجھے بتائیں ایک تو میں نے شباز شریف کو لگا دی ہے دس ٹیکے میں لائے ہوں اور کس کس کو لگانا ہوں ایک مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ایاز صادق صاحب کو لگانا پڑے گا اور بھائی ایاز صادق صاحب تم نے کیوں ان کو بلا لیا ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے یہ سارے ایم این اے ایم پی اے کو جنہوں نے گالیاں دیئے ہیں سٹیٹ کو گالیاں دیئے ہیں فوج کو گالیاں دیئے ہیں اس کو چڑھائی کا کیا ہے کہ جناب ہم بندے لے کے آ جائیں گے اور ہم قبضہ کر لیں گے اور عمران کو جیل سے چھڑوا دیں گے یہ غیر اخلاقی چیزیں نہیں ہیں آپ وہ کام کریں جو اسد کیسر نے کیا تھا اسد کیسر بلاتے تھے کسی کو منتے کر لی گئی تھی کہ جناب ان کو بل پختون والے بندوں کو اور جتنے جو بھی گرفتار ہوئے نون لیک والوں کو ایک بندے کو بھی اسد کیسر نے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ان کو نہیں بلایا ایک پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک بندے کو بھی نہیں بلایا آج آپ نے آرڈر کر دیئے کہ سارے جاؤ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ دہشت گردی اور یہ ساری چیزیں آپ نہیں کہیں جاؤ کوٹ میں جاؤ زمانتیں کرواؤ آپ کس طرح وہ کا ایک جج بن گئے ہیں کہ جناب آپ فورا نہیں آرڈر کر دیئے رات کو گرفتاری ہوئی ات نہیں مشکل سے ساری رات تماشا ہوا ہے اور اب آپ نے جناب ان کو چھوڑ دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیروبیان کے ٹھیکے آپ کو بھی لگنے والے ہیں اور آیاز صادق صاحب کو تو وہ ہیں جن کو میں نے جب یہ زمنی الیکشن ہوا تھا تو میں بھی اس سے قومی اسمبلی کلیکشن لڑ رہا تھا اور میں آیاز صادق کے حق میں بیٹھ گیا تھا اور جتنے ووٹ میں نے لینے تھے اتنے ووٹوں سے یہ جیتے تھے یہ ہنسی مزاق میں کہہ رہا ہوں تو جناب علی آپ ان کے ساتھ وہ کام کریں جو یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں اور سر اس کے علاوہ اگر میں کہوں نہ کہ ان کی گردن سے سریعہ نہیں نکل رہا آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس وقت بھی عمر عیوب پریس کانفرنس کر رہا ہے جبکہ وہ بھگوڑا ہے اس کو اس کی خلاف ای آر ہو چکی ہے وہ کس طریقے سے پریس کانفرنس کر رہا ہے اور گالم گلوچ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آج انہوں نے پھر جناب یہ عمران نے اپنا اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ میں اب مذاکرات نہ کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے اور نہ میں نون لیگ سے کروں گا میں نے جو مذاکرات کا وہ دیا تھا محمود اچکزئی کو وہ واپس لیتا ہوں اچکزئی تیرے موہ تے ہنکی رہے ہیں آپ کو کہہ دیا تھا نا سب نے کہ اس بندے کا کوئی اعتبار ہاں جی اس بندے کا کوئی اعتبار نہیں ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کے سارجی جو عہدے نیڑے لگے گا وہ زلیل ہوگا اس وقت بڑی گرم بحث چال رہی ہے جناب تو محمود اچکزئی کی بھی عزت خراب ہوئی اور یہ نون لیگ جو ترلے منتے کہا رہے تھے نا آج پھر عمران نے کہا جی میں کسی سے مذاکرات ہوں مذاکرات ان سے نہ کرو یہ دہشتگار تنظیم ہے فتنے کو کچلا جاتا ہے فتنے سے مذاکرات نہیں کیے جاتے یہ ذہن تاریخ پارلو ہسٹری پارلو فتنے کو ہمیشہ کچلا جاتا ہے فتنے کے ساتھ کوئی مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہوتے یہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں جی مذاکرات کرنے مذاکرات کرنے ہیں تو آیاز صادق صاحب کے جو اس نے آج کیا نا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے یہ ریلیف دیں وہ نہ کریں خاج آصف نے قرار جواب دی ہیں ہم خاج آصف سے خوش ہیں تنویر رانہ صاحب تنویر صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا ہے ان کو آئینہ دکھایا ہے اس سے خوش ہیں ابھی یہ فیصل وارڈا کی لڑائی چال رہی ہے جب میں باہر ویڈیو بنا رہا ہوں نا فیصل وارڈا کو کسی خاتون نے بہت سخت الفاظ میں گندی گالیاں دی ہیں اور پی ٹی آئی کی گالیاں یہی دیتے ہیں یہی دیتے ہیں ان کا اس کا وہ کرو اس کا حساب کتاب کرو اور وہ فیصل وارڈا کہہ رہا ہے جی میں یہ آپ نے الفاظ ایکس پنج کیے ہیں ختم کیے ہیں اس کو میں نہیں مانتا یہ مجھ سے معافی مانگے کھڑے ہو کے اور نہیں تو میں بھی یہ خاتون ہے نہیں تو میں بھی برا بلا کہوں گا یہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اس پارٹی کو خون دیا ہے اور پیسے دیئے ہیں اور سارا کچھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس وقت لڑائی جاری ہے ہو سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی ابھی دکھاؤں بھی سی تو دوسری جناب اچھی بات مریم نواز کی یہ ہے کہ انہوں نے آج سے کسان کارڈ کا اجراہ کر دی ہے چالیس ہزار کسانوں کو ڈیلھ لاکھ روپے تک کی منظوری دے دی ہے آپ کسان جو ہیں وہ رابطہ کریں بینکوں سے آپ کو خاد کے لیے پیسوں کے لیے اور بیج کے لیے خاد کے لیے بیج کے لیے اور دویات کے لیے یہ آپ کو پیسے ملیں گے ادھر آپ فوری طور پہ بینکوں سے رابطہ قیم کریں ٹھیک ہے جی تو یہ جو نون لیگ نون لیگ والے نون لیگ والوں تمہیں ایک بات بتاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شباز شریف صاحب سیدھا ہو جائے نیرو بیان کے ٹیکے کی ضرورت نہ رہے آپ سڑکوں پہ نکلنا سیکھیں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں میں ان کو پہ پچھلے چالیس سال سے جانتا ہوں میں جب سے وقالت میں آئے ہوں میں ان کے ساتھ لگا ہوں میں جانتا ہوں اگر پندرہ بیس بندے بیس سڑک پہ آ کے احتجاج کریں گے نا امران خان کے خلاف اور وہ ٹی وی پہ آئے گا تو یہ شباز شریف صاحب کے لیے نیرو بیان کا ٹیکہ بن جائے گا یہ سڑکوں پہ آنا سیکھیں کتنی بڑی زیادتیں ہوں یہ ہیں نون لی کے مریم نواز جیل میں گئی ہے خاجہ ساد رفیق گیا ہے خاجہ آصف گیا ہے کوئی بندہ میں اب نام نام نہیں لے سارے ہی گئے ہیں تو کوئی بندہ سڑک پہ نکلے نہیں نہیں نکلا تو کالا آپ نے امران خان کے بندوں کو گرفتار کی ہے تو وہ فوراں جناب اسمبلی حال بھی پہنچ رہے ہیں آج بھی پہنچ گئے ہیں باہر بھی نکل گئے ہیں تھانے کے باہر بھی آ گئے ہیں تو یہ چیزیں آپ بھی سیکھیں ڈرینگ روم کی سیاست سے باہر نکلیں میں آپ کو جو مشورے دے رہا ہوتا ہوں نا میں سٹوڈنٹ سے لے کے آج تک ہم سعاد رفیق اور ہم سارے کٹھے رہے ہیں سعاد رفیق ایمیو کالج کے صدر سے اور میں اسلامیہ کالج سیول آئین لاہور کا صدر تھا تو ہمارا بڑا اٹھ کھڑکا اس وقت ہوتا تھا لیکن ہم نے بڑے تحمل سے اور سارا کچھ یہ کیا اور الحمدللہ میرے دور میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی کسی کی کوئی فیرنگ نہیں ہوئی یہ میرا دور بڑا پورامن دور تھا خاجہ سعاد رفیق صاحب اس چیز کے گواہ ہے آدھے لاہور کے وہ چیئرمن تھے اور آدھے لاہور کا میں چیئرمن تھا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ سڑکوں بھی اگر نون لیگ والے نکلنا شروع ہو جائے نا تو کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور شباز شریف صاحب جو احتجاج سے متاثر ہوتے ہیں ان کو میں کہتے ہیں نا جیسے کہتے ہیں نا یہ بچوں کی پہنچ سے دوائی دور رکھیں شباز شریف سے جب ایسا کوئی معاملہ کرنا ہو اس کو ٹی وی کی پہنچ سے دور رکھیں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ نرم روی آج اس کو آجاز صادق کو میں یقین سے کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں میں میں یقین سے آجاز صادق کو شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یار ان کی رہائی کا آرڈر کرو لو مجھے لکھوا لو تو پھر آپ دیکھیں کیسے ہوگا اس لیے نون لیگ والے سڑکوں پہ نکلنا شروع کریں وہ عادت بنائیں کہ ہر مسئلے پہ پروٹیسٹ کے لیے ہم باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے چاہے چھوٹا ہی ہو یہ یہ میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں شباز شریف صاحب کا علاج بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ آج جو چیرمن نادرہ کا پہلے ایک جج نے اس کو ہٹایا تھا آج ڈویجنل بینچ نے دو ججوں نے فیصلہ کر کے تو چیرمن نادرہ کو بحال کر دیا ہے آہ افسر صاحب کو منیر افسر صاحب کو بحال کر دیا ہے اور وہ عدالت نے کہا ہے کہ جو سنگل آرڈر ہے وہ غلط تھا ٹھیک ہے یہ ساری میں نے آپ کو بہت ساری خبریں دی ہیں آج جو تقریریں کی ہیں نا اس میں مصطفیٰ کمال نے بڑی بہترین اس نے کہا جی ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے جو تقریر کیے اس کا بھی حیاتہ کریں اس کے اوپر کون کون سے جرم لگتا ہے یہ آج صادق اس نے کہا ہے کہ جناب ایم کی ایم کی مصطفیٰ کمال نے کہ جو تقریر اس نے کی ہے آہ اس نے غنڈا پوری نے وہ تقریر نکال کے دیکھو تو پھر آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی بہرحال آج صادق نے یہ کاروائی کی ہے میں اس وقت فل لڑائی جا رہی ہے ٹی وی کی اوپر آہ سینٹ میں قومی اسمبلی میں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں عمر عیوب بغیرہ ان کو پریس کانفرنس کا کوئی حق نہیں ہے نہیں حق ہے جو آپ نے کل رات کو کی ہے نا مسلم ریگ نون کے لوگ جی بہت خوش ہیں کہ شکر ہے شباز شریف صاحب نے بھی کوئی سخت اخدام اٹھانے کی کاروائی کی ہے قانون کے مطابق لیکن ابھی اجازاتے کے ذریعے واپس لے لی ہے یہی بیماری ہے اس شباز شریف نے جو میں ان کو کرتا رہتا ہوں نا کرتا رہتا ہوں یہی بیماری ہے آپ بھی نوٹ کریں آپ مجھے بہت سارے پیغام بھیج رہے ہیں کہ سار جی شکر ہے آپ نیرو بیان کے ٹیکے لے کے آئے ہیں تو جن جن دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے نا وہ آگے کریں یوتھیوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے میں نے تب یہ یوتھیوں کے ویڈیو بناتا رہا ہوں ان کے جلسوں میں جا کے جب عمران خان کی حکومت تھی اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمارے وکیل جو ہیں مسلم لیگ لائر فورم کے وہ دبک کے بیٹھے ہیں ایک کونے میں اگر وہ سڑک پہ نکلیں باہر نکلیں ادھر لاہور ہائی کوٹ کی بات کر رہا ہوں پنڈی کی پشاور کی ان وکیلوں کے بھی جرت نہیں ہوگی جو غیر قانونی عمران خان کے اقدامات کا کر رہے ہیں وکیلوں کے بھی ایکشن لینا پڑے گا نکلنا پڑے گا میں یہ کہہ رہا ہوں نصیر بھٹا صاحب ہمارے مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر ہے مسلم لائر فورم کے مجھے ایک واقعہ بتا دیں جس کے لیے وہ اتجاج انہوں نے کیا اور سڑکوں پہ آخر پی ٹی آئی کے روز وکیل کرتے ہیں نا روز ہی کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل ہر مسئلے میں کرتے ہیں تو نصیر بھٹا صاحب میں آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں کہ آپ کوئی ایک اتجاج بتا دیں کہ آپ نے اس دوران کیا ہو یا بعد میں کیا ہو آپ نکلیں باہر یہ مقصد میرا یہ ہے کہ آپ نکلیں باہر اور شباز شریف صاحب کو حوصلہ دیں اور کہیں کہ نون لیگ کے ساتھ عوام ہیں مریم نواز صاحب کے ساتھ عوام ہیں آپ نکلیں اور آخر میں ایک مریم نواز صاحبہ کے لیے پیغام ہے کہ ابھی میں گیا ہوں تو وہ کہہ رہے سستی مہگائی بغیرہ کو کنٹرول کے لیے مریم نواز پیچھے لگی ہوئی ہے میں نے وہ نیسلے لیٹر کے تین دودھ کے پیکٹ لیے تو اس نے بتایا کہ جی یہ نیسلے ایک ہزار اسی روپے آپ کا ہو گیا ہے تو میں نے کہا کیسے کہتے ہیں جی یہ پہلے دو سو ساٹھ روپے کا لیٹر تھا دو سو اسی روپے کا لیٹر تھا اب یہ ہو گیا ہے تین سو ساٹھ روپے کا اس کی اوپر ایکشن لیں اور ڈبروٹی کی بڑی میں نے ویڈیو لندن میں سنتا رہا ہوں سستی ہو گئی ہے وہ دکاندار کہہ رہا تھا جی یہ ڈان جو ڈبروٹی آپ لیتے ہیں نا ڈان والی انہوں نے سو کی بجائے ایک سو دس کی کی دس دنوں کے لیے تو آج پھر وہ ایک سو دس کی مل رہی ہے یہ انہوں نے ڈراما کیا تھا لوگوں کو ایسے دھوکھہ دینے کے لیے نا ڈراما کیا تھا تو میں یہ مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کنٹرول پرائیس بنائیں اور اس کو چیک کریں اور حقیقی معنوں میں لوگوں کو ریلیف دیں آپ دے رہی ہیں کسان کارڈ بھی آج آپ نے جرا کیا ہے ہم سب لوگ آپ سے خوش ہیں یہ میں لائے ہوں یہ نیسلے کا دکھا رہا ہوں آپ کو یہ نیسلے کا لیٹر دودھ ہے جس کی قیمت اس وقت جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی ہے قیمت اور اب یہ تین سو ساٹھ روپے کا ہو گیا اسی روپے یک دم بڑھا دی ہے کھلے دودھ بھی بڑھ گیا ہے ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں تو قائنلی اس چیز کا تدارک کریں یہ میرا کچن سے میں نے آپ کو اپنے کچن سے بنوا دی ویڈیو بنوا دی ہے یہ دیکھیں